اسلام علیکم گائیز ویلکمو ٹو میرے چینل خان لوگ سٹوڈیو میرا نام دلاور خان ہے اور دوستو میں حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے جو سلائٹ چوب دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سکھاؤں گا جی ایڈیٹنگ تو امید کرتا ہوں ایڈیٹنگ آپ کو اچھے لگے گی دوستو چینل سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کریں بیل کا ایکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے اور آپ اس ویڈیو سے پر بور فائدہ اٹھا سکیں اس کے بعد دوستو ہم سب سے پہلے آئیں گے ڈیٹنگ کی طرف اس کے لیے موبائل فون اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہ جو سکرین پر آپ کو سنیٹ سیپ کے لیشن نظر آ رہی ہے اسے ہم پلی سٹوڈ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے پلی سٹوڈ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دوستو ہم اسے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہ جو پلس کا ایکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے پر دوستو دو تصویر ہم نے ایڈٹ کرنی ہے اسے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو گیرنی میں جا کے دوستو وہ تصویر میں سیلیکٹ کروں گا یہ سیلیکٹ کرنے کے پر وہ ہمیں سکرین پر ملے گی دوستو سکرین پر ملنے کے بعد دوستو یہ جو ٹولز کا آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو ہم اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کی جو سکٹری جو لے رہا ہے اسے ہم ثورت سے انکریز کریں گ اس سے بلور وغیرہ مو ہو جائے گا اس کے بعد دوستوں ہم دوبارہ ٹولز پہ آئیں گے ٹولز پہ آنے کے بعد دوستوں ٹول پہ کلک کرنے کے بعد اس کے فیچر اپن ہوں گے اس کے بعد دوستوں یہ جو ٹورنیمیج کا فیچر آپ کو نظر آیا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد دوستوں آپ یہ جو بریٹنس کے لیے رہے اسے انکریز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو چہرے کی دارکنس ہے وہ رمو ہو جائے گی اس کے بعد دوستوں کنٹراس کو تھوڑا سا انکریز کریں گے اور بائٹنس کو مزید انکریز کر لیں یا ڈگریز کر لیں اپنے پوائٹنگوں کے تابق اس کے بعد دوستوں سچوریشن کو تھوڑا سا انکریز کریں گے اس کے بعد ایمینس کو تھوڑا سا انکریز اور ہائی لائٹس کو تھوڑا سا ڈگریز کر دیں گے ڈگریز کرنے کے بعد شیڈو کو انکریز کریں گے اس کو انکریز کرنے کے بعد دوستوں ہم یہاں دن کر دیں گے ڈن کرنے کے بعد دوستو یہ آپ ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں ہم دوبارہ ٹولز کے اپشن پہ آئیں گے ٹول کے اپشن پہانے کے بعد دوستو اس میں ایک اپلیکیشن جو ہے یہ فیچر سیلیکٹیو کا اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو پلس کا نشان ہے اسے ہم سکن پر رکھیں گے اور سکن کا کلر وائٹ کریں گے تو وہ جو سکن جہاں سے آپ کی سکن ڈارک ہے دوستو وہاں وائٹ کرنے کے لئے پلس کا نشانہ باہر رکھیں اور اس لیئر کو انکریز کریں انکریز کرنے پر دوستو آپ کا وہ ایسا وائٹ ہو جائے گا اور ڈارکنس رموو ہو جائے گی تو اسی طرح دوستو آپ نے ہر جگہ جہاں جہاں ڈارکنس ہو وہاں اب رموو کر سکتے ہیں میں تھوڑا سکیپ کر رہا ہوں لیکن دوستو آپ نے آسانی کے ساتھ تسلی کے ساتھ اس کو وائٹ کرنا ہے اس سے ہی آپ کی تصویر کے ریزررشن انکریز ہوگی تو انکریز کرنے کے بعد دوستو یہاں میں دکھاتا ہوں آپ کیسے میں ایکرس کو ضرور کیا ہے ضرور کرنے کے بعد یہاں اس کو میں ڈان کروں گا ضرور کرنے پر آپ کو ڈیفرنس بھی دکھاؤں گا دکھیں دوستو میں میں ضرور کرتا ہوں ضرور کرنے کے بعد آپ کو ڈفرنس ماظر آئے گا سکین پہلے ڈارک تھی باہد ہو گئی تو وائٹ ہو ری کاری میں ضرور دکھا دیا ہے ہے اب میں تصویر یہاں سے گہلی میں سیف کرلوں گا انشاءاللہ تصویر میں ایک حال سے گہلی میں آپ سیف کر سکتے ہیں تو ایکسپورٹ کے اپشن پر کلک کریں گے یہ جو کارنر میں آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی اس پر نشانک آپشن پر آ رہے گا تو اس پر کلک کرنے کے بعد دوستوں یہاں سے یہ تصویر ہمارے پاس گہلی میں سیف ہو جائے گی تصویر جب دوستوں گہلی میں سیف ہو جائے گی تو ہم بیک منیو پر آ جائیں گے تو دوستوں آپ کمپیٹر پر ایڈیٹنگ نہیں بلکہ موبیل پی بہت اچھے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بس یہ شرط یہ ہے کہ آپ کے اچھے ٹپس ہوں اچھا دوستوں ہم جو فیس ٹون کی اپلیکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ کو پلے سٹور سے مل جائے گی اسے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد دوستوں جو تصویر ایڈٹ کرنی ہے وہ اس کے اندر سیلیکٹ ہوگی سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستوں آپ اس کےciین دیکھ رہے ہیں کتنے دانیں ازوں گردہ ان سےے اب اور اسے سنووکھ کرنے کے لیے جو سموت کو آپ کو نظر�ть آ رہا ہے اس کے بعد سموتھ تھا تو اس طرح سے ہم یہ نشانہ وغیرہ دانیں وغیرہ ہم thy homework کرسکتے ہیں یا دانے مغیرہ رہے ہیں دوستوں اسی طرح اپنے تسلی کے ساتھ جہاں جانے Jahren اسٹرموکھ آپ Africa سکرڑ رہا ہوا اللہ وقت اس کو رموف کرسکتے ہیں میں دور سا بعد دوستو یہ ڈیٹیل کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی اس کا اچھا فیچر ہے دوستو یہ سے ہم تھوڑے سی ڈیٹیل بڑھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پاس ڈیٹیل پہ آئیں گے ڈیٹیل پہ آنے کے بعد دوستو یہ آپ کی آئیز ہے اس کا کلر ہائی کرنے کے لیے ہم اسے کریں گے اور اسے یوز کریں گے تو یہاں میں ڈیٹیل کا فیچر اپلائی کیا ہے تو آپ دیکھیں اس کی آئیز کتنی بلر ہوگیا تو جو اس کے بعد ہم دوسرہ کر لیں گے لوگ twee پاسی کرنے کے بعد اس کے آئیز دیکھیں کچھ پر لگ رہی ہے تو اس کے بعد دوستو ہم آپ کو آگی ایک ڈیچپ کا اسے کلک کریں گے اس پہ لک کرنے کے بعد ڈیفائین کا اور ہیں کے بعد دوستو ہم جو بالوں کی ٹرینٹ ہے اسے ہم انکریز کر سکتے ہیں انکریز بھی کر سکتے ہیں تو آپ اپنا اچھا glass میں کتابک ایسے ایڈنگ کر سکتے ہیں اگر بالو کی لینج چھوٹی ہے تو اسے بڑھا کر لیں اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ کو میں ڈیفرنٹ دکھا رہا ہوں ڈیفرنٹ دکھانے کے بعد دوستو یہاں سے تصویر میں گرلی میں سیف کر لوں گا تو یہ سیف فوٹو اس کے بعد دوستو ہم آجیں گے بیک مینیو پر بیک مینیو پہ آنے کے بعد دوستو میں آپ کو ایک اور فیچر دکھاتا ہوں اس میں لائٹ روم کا لائٹ روم کی اپلیکیشن ہمیں دوستو یہاں سے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد جو تصویر ایڈ کرنی ہے وہ اسے پہلے سیلیکٹ کریں گے تو سیلیکٹ میں نے کی ہوئی ہے دوستو آپ بھی آسانی کے ساتھ سیلیکٹ کرنے ہیں اگر نہیں آتا تو مجھے کومنٹس کرنا میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی سکھا دوں گا اس کے بعد دوستو آپ کے یہ جو پری سیٹ ہے یہ آپ گوگل سے ڈاؤنلور کر سکتے سیٹھ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ گیا ہے اس کے بعد دوستو اسے ہم مزید کریں گے تو مزید کرنے کے لئے دوستو ایڈ کرنے کے باد یہاں وہ سائٹنگ پیسٹ کریں گے سائٹنگ پیسٹ کرنے پر دوستو وہ ایڈلیٹنگ ادھر آ جائے گی تو یہ دیکھیں آپ کو professor آگیا addicted دوسطو اسے ہمältے کریں گے تو مزید کرنے کے لیے دوستوں جو لایٹ کا آپ کو نظر آ رہا ہے فچر اس پر کلک کریں گے اس پر کلگ کریں گے تھوڑا سے ڈکریز دیکریز کریں گے بالکل نارمالی ٹھیکریز کرنے کے بعد دوستوں آپ نیکسٹ وڈر Pangoooino viu تو اسے ہم کلک کریں گے ٹیپریچر کو کلک کرنے کے بعد مکس کو آپشن مکس کے بعد جو سیکنڈ والا ہے اس کے جو لاسٹ والی لومنیس ہے اسے انکریز کریں گے اس سے ہماری جو سکین ہے وہ تو ریسی وائٹ ہو جائے گی وائٹ ہونے کے بعد جو دوستوں جو تصویر میں آپ کے کلرز ہیں یہ سارے آرٹ کے آرٹ کلرز ہیں دوستوں ان کو یوز کر کے آپ وہ کلرز کو ٹکریز یا انکریز کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ ٹرائے کرتا رہے ہیں اسی طرح آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ جلدہ ایڈیٹنگ سیکھ جائیں گے تو دوستوں اس پر پکچر مطابق جو ایڈیٹنگ ہونی تھی وہ میں کلرز سلٹ کر رہا ہوں اور اسے انکریز یا ڈیکریز کر کے دیکھ رہا ہوں تو اسی طرح اگر آپ کی تصویر کی کنڈیشن ایسی ہے تو آپ ایسی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں برنا دوستوں خود ٹرائے کر رہے ہیں اچھا دوستوں یہ کلر میں تھوڑا سا انکریز کیا ہے سچیریشن کا اس کے بعد دوستوں میں اس کو ڈن کر دوں گا ڈن کرنے کے بعد دوستوں اس میں جو نیکس فیچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کارنر والا اسے ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ٹیکسٹ کر گی تھوڑی اسے انکریز کریں گے لیئر کو اس کے بعد دوستوں نیچے جو ایڈیٹ کا آپشن ہے اسے ڈیکریز کریں گے ڈیکریز کرنے پر دوستوں یہ سائیڈوں پر ڈارک آ جائے گا لیکن ہم تھوڑا سا کم ہی ڈیکریز کریں گے تو نیسٹ فیچر میں آپ کی جو ٹرائینگل کا آپشن نظر آ رہا ہے دوستوں اس پر کلک کریں گے شارپنٹ کے لیئر کو تھوڑا سا انکریز کروں گا اور نوائش ریڈکشن کو تھوڑا سا انکریز کروں گا جو کلر نوائش ریڈکشن ہے اسے دوستوں اس سے زیادہ انکریز کرنا ہے جس سے آپ کی تصویر کا ایفیکٹ بہت اچھا پڑے گا تو اس کا ایفیکٹ اچھا پڑھانے کے لیے دوستوں اسے انکریز کیا اور یہ تصویر ہمارے پاس ایڈٹ ہوگی ہے اسے ہم گیلری میں سیف کرنے کے لیے دوستوں اوپر جو شیر کا نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے تصویر یہ سیفٹو ڈیوائیس ہو جائے گی تو دوستوں اب یہاں سے یہ تصویر ہماری گیلری میں سیف ہو رہی ہے تو انشاءاللہ دوستوں ایسی مزید ایڈنگ میں آپ کو اور بھی سکھاؤں گا اب ایڈنگ تو ہوگی ہے لوگ دوستوں اس میں تھوڑا سا اور امیزنگ سا انفیکٹ لانے کے لیے اسے اور مزید ایڈٹ کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس اپلیکیشن ہے دوستوں پیکارٹس کی پیکارٹس کی اپلیکیشن بہت نائس اپلیکیشن ہے دوستوں وہ بھی آپ کو پلے سٹور سے ملے گی تو اس کو اوپن کرنے کے لیے دوستوں میرے خیال سے آپ کو پہلی یوز کری ہوگی تو میں آپ کو سکھاتا ہوں اس میں ایڈنگ اس پیکارٹس کی اپلیکیشن کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد دوستوں ہم اس میں جو تصویر ایڈ کرنی ہے اسے سلیکٹ کریں گے تو سلیکٹ کرنے کے لیے دوستوں گیلری میں کیسے جاتے ہیں میں آپ کو وہ بھی سکھا دیتا ہوں تو گیلری میں جانے کے لیے دوستوں جیسے پیکارٹس کی اپلیکیشن اوپن ہوگی اوپن ہونے کے بعد دوستو یہاں جو پلس کا نشان آئے گا اس پہ ہم کلک کریں گے یا اوپر جو فوٹوز ہیں اس پہ کلک کریں گے تو دوستو آل فوٹو آپ کو کلک کریں کلک کرنے کے بعد دوستو ہم یہاں سے گیلری میں جائیں گے آل فوٹو پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ ریسنٹ پہ کلک کریں گے تو گیلری کے اپشن اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو جہاں آپ کی تصویر پڑی ہوئی ہے اسے آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے پر وہ آپ کی سکرین پر مینچن ہو جائے گی تو یہ پیک آٹ کی اپن کی اور تصویر بھی سیلیکٹ کر لی سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستوں اب اس میں ہم آئیں گے بارڈر والے سکرین پر بارڈر پہائیں گے یا ایڈ فوٹو ایڈ فوٹو پہ آنے کے بعد دوستوں جو پی این جی بغیرہ ہے وہ آپ پلے سٹور سے بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں گوگل پر بھی پڑے ہوئے دوستوں یا مجھے کومنٹس کر لیں میں بھی آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اس کے بعد دوستوں جو آپ نے پی این جی لگانا ہے دوستوں آپ نے وہ پی این جی گیلی سے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے پی این جی سیلیکٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ پی این جی میں نے سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کو ایڈ کر دوں گا دوستوں ایڈ کرنے کے بعد یہ سکرین پر نظر آئے گا اس کے بعد دوستوں اس کے جہاں سیلیکٹ کرنا ہے ہمارا کے اس کے بعد اس میں سکرین ملاؤں گا سکرین ملاؤں گا دوستوں اس کو جہاں جہاں میں ضرورت نہیں ہے اسے ہم وہاں سے ریموو کر دیں گے دوستوں ریموو آپ نے تسلی کے ساتھ کرنا ہے تاکہ کوئی ججمنٹ نہ کر سکے کہ یہ تصویر ایڈیٹ ہو جو گیا تو اس کے لیے دوستوں ہم ایریز کے اپشن اوپر والا اس پر کلک کریں گے اس پر ایک کلک کریں گے جہاں ایڈیسپنس کی ٹھیک لگئے وہاں ایڈیسٹ کریں اور ریموو کی بیٹن پر کلک کریں دوستوں آپ نے تسلی کے ساتھ ریموو کرنا ہے میں تھوڑا سکر کر رہا ہوں لیکن آپ نے آسانی کے ساتھ ریموو کرنا ہے اس کے بعد دوستوں جب ریموو ہو جائے گا تو تقریبت میں ایک حال سے اپنی تصویر ایڈیٹ ہو گئی ہے اور ایسی ہی مزید ایڈلنگ میں آپ کو اور بھی سکھاؤں گا دوستوں اس میں ایک بات اکشار رکھنا ہے دوستوں کہ بعض اوقات ایسی تصویر کی ریزولیشن جو ہے وہ خراب بھی لیتی ہے تو اس لئے ایسی تصویر میں آپ نے بارٹر لازمی دینا ہے تاکہ آپ کی تصویر کی ریزولیشن خراب نہ ہو یعنی کہ بلر وغیرہ نہ ہو اس کے لئے دوستوں یہ بارٹر میں لگائے ہیں سیڈ پر اور آپ کی تصویر ایڈیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کے ایڈیٹنگ اچھے لگی ہوگی ایسی مزید ایڈیٹنگ کے لئے دوستوں چینل سسکرائب کریں اور کومنٹس کریں موسیقی